ایک خبر مہاراشٹر سے اس وقت آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر سرکار بننی ہے نیا مکہ منتری تیہ ہونا ہے لیکن مہاراشٹر کے مکہ منتری پر فیصلہ فلحال تل گیا ہے دیوالی کے بعد اب یہ فیصلہ ہوگا بریف منتری راجناس سنگھ دیوالی بعد ممبئی جائیں گے اب بی جی پی ودایق دل کی بیٹھک بھی دیپاولی کے بعد ہی ہوگی سبھی ودایقوں کو دیپاولی منانے کے لیے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے پریوکشک راجناس سنگھ نے بھی یہ کہا ہے کہ دیوالی کے بعد ہی تیہ ہوگا ودایق دل کا نیتہ اسی کے بعد تیہ ہوگا مکہ منتری کون بنے گا اور تب ہی گڑبندھن بھی تیہ ہوگا اس بیچ تین دن گڑبندھن تیہ کرنے کے لیے اور شیوہ سینہ کے ساتھ جو پردے کے پیچھے باچی چل رہی ہے شرطیں تیہ ہو جائیں گی سنیے راجناس سنگھ کو مہاراست کب جا رہے ہیں آپ مہاراست کب جا رہے ہیں آپ دیوالی سے پہلے کیا بھی ہم بن جائیں گے مہاراست کے آج نہیں جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید بھی پاولی کے بعد آج نا سینہ کے پاس کب نہیں پیت پسا ہے کیا نہیں کوئی پیت پسا ہے کیوں اسے ہی نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں کوئی یہ سب پیت ہے ہی نہیں تو سب سے کہا راجنات سنگھ بھلے ہیں انکار کر رہے ہیں کہ کوئی بھید نہیں ہے کوئی پیش نہیں ہے جو فسے گا تو دیوالی کے بعد مہاراشت میں بی جے پی کی سرکار بنے گی اور بی جے پی نے اپنے ودایقوں کو دیوالی منانے کے لیے گھر بھی بھیج دیا یہ سب یہ پہل جو ہے بی جے پی کی رن نیتی کا ایک حصہ بتایا جا رہا ہے دراصل بی جے پی میں مکہ مندربت کو لے کر امیدوار کو لے کر بھی ابھی سسپنس بنا ہوا ہے بی جے پی شیوسینہ کی بھاو کم کرنا چاہتی ہے نردلیوں سے بھی بات چیت کی بی جے پی کی رن نیتی لگاتار چل رہی ہے دیوالی بات سرگار بنانے کی بی جے پی کی اس رن نیتی کے پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ستہ کو لے کر کوئی جلد بازی میں نہیں ہے فیلحال بی جے پی کے پاس تین دن کا وقت ہے